اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوئیس عبدالل اور آپ لوگ دیکھیں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ دوستو آج میرے پاس آپ لوگ کے لیے کرکٹ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ہے مگر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اب تک میرا چینل سبسکرائب نے گیا تو پلیس سبسکرائب کر عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ جی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی بجائے تاکہ آپ لوگ کو مزید لیٹس کرکٹ این ورسنگ اپ ڈیٹ ملتی رہے شکر کومی ٹیم کے فاز بولر محمد آسف پاکستان کرکٹ بورڈ کے حلاف پٹ پڑے ایک انٹرویو کے دوران ان کا کہنا ہے کہ پی سی بی نے دوہرہ میار اپنا رکھا ہے کرکٹ بورڈ نے ٹی ٹوینٹی کی ٹیم ٹیس کرکٹ کیلنے کے لیے انگلینڈ بیج دیئے ہیں اور اب ان سے جیت کی توقع رکھی جا رہی ہے پینتیس سالہ محمد آسف کا کہنا تھا کہ مکاید یعظم کرافی کے سات میچز میں پینتالیس سکتے لینے والے کی لاری ہن مجھے مسلسل نظر انداز کرنا سمجھ سے بالاتر ہے محمد آسف اب تک نینانوے فرس کی لاس میچز میں تیس چونتیس کی احساس سے چار سو تیس شکار کر چکے ہیں جبکہ دوسری جانب کربین پریمیر لیگ کے لیے دینٹ لوسیا سٹاب میں پاکستانی فاز بولر روان رئیس کی خدمات حاصل کر لی ہے انہیں ٹورنمیٹ کے دوران گستنڈیز، آل راؤنڈرن، ڈیرین سامی، کلین پولار، لینڈن، سمین سامیت، دیگر تارکی لاریوں کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرنے کا موقع ملے گا یاد رہے کہ رومان رئیس دو مرتبہ پاکستان سپر لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کرنے والی سلام آباد یونائٹڈ کا بھی حصہ ہے تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے فاز بولر محمد عاصب کو ٹیم میں شامل کر دینا چاہیے اور ساتھ ساتھ غمان نئیز ریبین فریمیر لیگ کی شرکت کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمٹس بوکس میں ضرور کریں تو دوستو یہ تھی کرکٹ سے جری کچھ خبریں امید کرتم آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی ویل آئیکن کی علامت پر کلک کریں تاکہ آپ لوگ کو مزید سپورٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے شکریہ ان اللہ حافظ شکریہ ان اللہ حافظ